آم انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہی ہوں گے ہمیں مسیبت سے نکالنے پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی صاحفیوں سے گفتگو بولے الیکشن تو فروری میں ہوں گے کبھی نہیں کہا الیکشن نہیں ہوں گے اگر کسی آرو سے متعلق کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں اعتراض پر ریٹنڈنگ آفیسر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے دہری کے انصاف کا مخالف نہیں ہوں میری بھرپور خواہش ہے کہ سیاسی قیارت مل بیٹھے سیاسی قیارت مل بیٹھ کر ہی ملکی مسائل حل کر سکتی ہے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ناقابل سمات قرار دے دی حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست قجاروں اور جج دونوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کیا سنگل جج کی عدالتی حکم سے پورے پاکستان میں الیکشن کامل رک گیا سنگل جج لاہور ہائی کورٹ نے غیر معمولی عجرت میں فیصلہ دیا حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہزار گیارہ ڈی آروز آروز اور اے آروز کو کام سے روکا یہ بھی نہیں دیکھا کہ افسران نے ملک بھر بے خدمات انجام دینی ہے ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے بڑھ کر حکم جاری کیا لاہور ہائی کورٹ اس ترخواست پر مزید کوئی کاروائی نہ کرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ لکھوایا فیصلہ سنانے والے تین رکنی بینچ میں جسٹس سردان تارک مسعود اور جسٹس منصور علی شہوی شامل لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سمات کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا اگر عدلیہ کے افسران انتخابات نہ کرائیں الیکشن کمیشن اور ڈیپٹی کمیشنرز بھی نہ کرائیں تو کون کرائیں اس سے تو بادیوں لظم انتخابات ملتیوی کرانا ہی مقصد نظر آتا ہے الیکشن کرانا کس کی آئینی ذمہ داری ہے جس آپ کو کہہ دیں وہ خود الیکشن کرا لیں لاہور ہائی کورٹ کے جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی حکم عدولی مس کنڈکٹ ہے دخواست آئی لگ بھی گئی حکم امتنا دینے والا جج ہی لاجر بینچ کا سربراہ بن گیا امیر خان نیازی کی دخواست ہو سپریم کورٹ کی حکم کی توہین ہے اگر میں فلائٹ پر نکل جاتا تو کیا ہوتا خیر آئینی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہے سپریم کورٹ میں سما سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملقات جسٹس حدار تارک اور جسٹس اعجاز علیہ سن اٹرنی جلل منصور عثمان بھی ملقات میں شرک ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتنا سے آگاہ کیا ملقات کے بعد الیکشن کمیشنر نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اپیر میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلدم قرار دینے کی استعدا کی گئی کہا سپریم کورٹ آٹھ فروری کو انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل درامت کرائے سدر مسلم لی قنون شہباز شریف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم ٹویٹ میں کہا سپریم کورٹ کا انتخابات آٹھ فروری کو یقینی بنانے کا فیصلہ ملق میں جمہوریت اور آئین کی حفاظت کے لیے سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی جمہوریت اور آئین کے خلاف سازش ناکام بنا دی تحریک انصاف کی انتخابات سے راہ فرار اکتیار کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی تھی پی ٹی آئی انتخابات کو سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہی ہے رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا شکست کے ڈر سے پی ٹی آئی انتخابات سے فرار جاتی ہے پیپلز پارٹی کے برکسی رہنما فیصل کریم کنڈی نے ناٹی ٹو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ آل پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی الیکشن بروقت چاہتی ہے اس طرح میں پاکستان پارٹی کے رہنما ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی ناٹی ٹو نیو سے خصوصی گفتگو بولی سوشل میڈیا پارٹی نے پٹیشن دار کر کے الیکشن سبوتاز کرنے کی کوشش کی الیکشن کو متاثر کرنے والی کوششوں سے اہمی ہاتھوں سے نمٹیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اگر انتخابات بروقت نہ ہوئے تو ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا ملک کے استقام کے لیے شفاف انتخابات کا انقاط وقت کی اہم ضرورت ہے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیں مسنوعات چودہ روپے تک سستی ہو گئیں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر چودہ روپے کمی ڈیزل تیرہ روپے پچاس پیسے سستا ہو گیا مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی دس روپے چودہ پیسے فی لیٹر کمی لائٹ ڈیزل بھی گیارہ روپے اٹھائیس پیسے سستا ہو گیا نگران وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پنزاب اور خبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں دھند موٹروے ایمون پشاور سے رشکائی تک بن لاہور سیالکورٹ موٹروے پر بھی انٹری بینگ موٹروے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت نگران وزیراعظم سرفراز بگٹی اپنے عہدے سے مستعفی نگران وزیراعظم نے تیرہ دسمر کو سرفراز بگٹی کا استیفہ منظور کیا سرفراز بگٹی نے نارٹی ٹو نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ذاتی وجہات کے بنا پر استیفہ دے دیا ہے لوگوں سے مشاورت کے بعد دیرہ بگٹی سے الیکشن لڑ سکتا ہوں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا دورہ امریکہ حکومتی اہدداروں اور اسکری حکام سے بلکاتے ہیں آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف نے سیکرٹی خارجہ انٹونی بلنکن وزیر دفاع جنرل لائیڈ آسٹن ویکٹوریا نولینڈ اور جونتھن فائنس سے بھی ملاقاتیں کی دونوں جانب سے مشترکہ مفادات کی حصول کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق جنرل لاسیم منیر نے مسئلہ قشمیر کا آقوائے متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا آرمی چیف کی پاکستانی سفرد خانے میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی بات چیت ملکی ترقی کے لیے پاکستانی کمیونٹیز کے مصبت کردار اور کوششوں کو سرہا ملک میں سرماکاری کی دعوت بھی دی شوکت عزیز برطرفی کیس میں بڑی پیش رفت سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان غانسی اور ریجسٹرہ سپریم کورٹ عرباب محمد عارف سمیت چار فریکین کو نوٹیسز جاری کر دیا اوپن سماس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے جو سنگین الزامات لگائے گئے ان کی نتائج بھی سنگین ہوں گے سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والے کو کیوں نہیں بنایا گیا سپریم کورٹ کو کسی کے مقاصد کی حصول کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ایک امیدوار کو سائٹ پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ من پسند امیدوار جیتے وکیل حامد خان بولے ستر سال سے ملک میں یہی ہو رہا ہے جسٹس جمال مندخیل نے کہا ماضی میں جو ہوتا رہا وہ سب ٹھیک کرنا ہے مزید سماعت عدالتی چھوٹیوں کے بعد ہوگی جسٹس سردار تارک مسعود دو ہفتوں کے لیے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے صدر مولکت نے جسٹس سردار تارک مسعود کی بطور قائم مقام چیف جسٹس تقروری کی منصوری دے دی وزارت قانون نے نوٹفکیشن جاری کر دیا جسٹس سردار تارک مسعود آج قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب سپرین کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس کا عفاء عیسیٰ موسم سرما کی تاتیلات میں بیرون ملک چاہیں گے پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے دائدہ خاص پر سمات عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان سے متعلق حتمی فیصلے سے روک دیا پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس شکیل احمد اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی سمات انیس دسمبر تک ملتوی چیئرمن پی ٹی آئی بیڈسٹر گوھر نے پشاور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہے مسلم لیک نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے عدالیہ سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران اصرور اخصوق سے پاک ہوتے ہیں صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس وقت ستر فیصد عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں پیش رفت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق سیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا بجرم بی بی کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آئندہ سماعت پیر کو ہوگی ڈسٹرک کورٹس نے تحریری حکم ناما جاری کر دیا لاہور ہائی کوڈ کا نیجی دفاتر میں دو دن ورک فروم ہوم کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم سموک تدارک کیس میں ریمارکس دیئے حکومت جان بوجھ کر عدالتی احکامات کو نظر انداز کر رہی ہے اپنی کتاہیاں دوسرے پر نہ ڈالے ہفتے کے روز سکول بند کرنے اور ہفتے میں دو دن ورک فروم ہوم کا کہا مگر حکومت نے کچھ نہیں کیا صرف دکانیں اور مارکیٹس بند کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں عدالت کا ال ڈی اے کو لاہور کے انڈر پاسس کو کی تذہین و عرائش کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم نگران وزیراعہ پنجاب موسی نکوی کا جنرل اسپتال لاہور کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا کہا کوشش ہے کہ جنرل اور جنرل اسپتال میں جاری کام جنوری تک مکمل ہو جائے چبیس سو کلومیٹر روڈ کا ٹاکس بھی جلد مکمل ہو جائے گا بند روڈ کا کام بھی آٹھ فروڈی سے پہلے مکمل کر دیا جائے گا تین تین شفٹوں میں کام کیا جا رہا ہے مزید کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گی